دندھوارا کا کرشی ویبھاگ کوئی کونڈا میں لافر روپے کا کتنا شک ایکسپائر پڑا ہوا ہے چھے پدس کرمچاریوں میں پانچ کرمچاری آفیس سے ندارت رہتے ہیں پورے آفیس میں تمام دوائیاں بیج بارش میں دھیگی نظر آئی آپ کو بتا دیں کہ چھبیز گاؤں کی کسان پریشان ہے جنہیں کوئی کونڈا کرشی کندر کا الاب نہیں ملا آنی مکتا کا عالم یہ ہے کہ تمام کرشی اپکرن شونچالے میں جنگ کھا رہے ہیں لیکن ادھیکاریوں کو اس کی سدھ نہیں ہیں پنکج سنگھ بہتوریہ جوڑ گئے ہیں زیادہ جوانکاری کے ساتھ پنکج بتائیے آخر اتنی ماترہ میں کٹنا شک ایکسپائر کیا سے ہو گیا کلوان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا جو معاملہ ہے دنچالہ جلے کے دکار سنکوہ کونڈا کے تکسی دیوار کا ہے جہاں پر لاکھوں روپے کی کٹنا تک دوائیاں جو دو اجار سہودہ میں کسانوں کو بات نہیں تھی وہاں تک ایکسپائری ڈیٹ کی پڑی ہوئی حالات یہ ہے اس آفیس کی کہ پورا آفیس کابار کھانے میں تبدیل ہے جب ہم وہاں پر گراؤنڈ زیرو میں پہنچے ریپورٹنگ کے لئے تو اس وقت وہاں پر ایک ایڈیو موجود تھا جبکہ اس کاریالے میں پاس ایڈیو اور ایک ایڈی کر کے چھے کرمچاری ہیں اور پانچ کرمچاری وہاں سے نظر رکھتے ہیں ہم نے ان سے معاملے کے بارے میں جاننا چاہا تو ہمارے کیمرے سے سیدھا باغتے ہوئینا چاہا ہے پھر اس کے بات ہم نے سارا معاملہ لے جا کر کہ دلہ کسی حسکاری بھگیل جی سے چرچا کی اور ان کو بتایا تو جانچ کے حوالہ دے کر کے جانچ کیا جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار اتنی مہت کانچی ہے جانچ 36 گرمی کسانوں کے لے چلا رہی ہے اور حالات یہ بنے ہوئے جانتے ورہ میں یہ کافی چینٹ نہیں بھی سے جی تو کیا مانا چاہے جو بترن ہے اس میں کہیں نہ کہیں لاپروائی برتی گئی ہے اس لیے اس لیے ماترہ میں جو ایڈ ناشک تھا وہ ایکسپائیڈ ہو گیا اس سے اچھے تک کسانوں کو باند دیتے لوگوں کے کام آ جاتا نیچی طور پر سلوان بلکو ہے بہت بڑی لاپروائی ہے کہ سرکات جو بھی مہت کانچی ہے جنائے چلا رہی ہے وہ کسانوں تک جب تک ان کے کسانوں کے ہاتھ تک نہیں پہنچے گی حید گرہیوں تک نہیں پہنچے گی تو پھر کیسے ہر اس کمانتی کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں یہاں تو سیدھی سیدھی پرساسنک لاپروائی کے بڑی لاپروائی ہو جا کر ہوتی ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں ماملے کے اوپر میں اس جتے ہیں کشی ادیکاری بگھیل صاحب ہمارت ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں بگھیل صاحب سواغت ہے آپ کا بگھیل جی جو کورا کوئندگی ہم بات کر رہے ہیں تنی باترہ میں کیٹ ناشک کیسے ایکسپائیڈ ہو گیا جو عدیکاری ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں رہتے مجھے میں کرا رہا ہوں افتر تو کلڈ میں کام کر رہے ہیں اور جن کا افتر بتا رہے ہیں کلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کا ہیڈکوارٹر نہیں ہے کلڈوں کا کہاں پر ہے ان کا ہیڈکوارٹر آنے کا موجود نہیں رہتا وہاں پر کیونکہ ہمارے سورا سنوازہ کا موقع پر پہنچے تھے تو اتنی ماترہ میں لاکھوں کا جو کیٹ ناشک ہے وہ ایکسپائیڈ ہو چکا ہے چھ پدست کرمچاری میں سے پانچ کرمچاری آفس میں نگارت تھے میں چھے 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 پانچ میں پدستی ہوئی پھر کتنے ہیں کتنے ہیں بگیلے ایک سنوازیو کا ہے پروباری ہے یہاں پر باقی کتنے اور ہیں پدست باقی ہاں ایک اور ہے جو کی سبیرہ والا ہے وہ ہر سال میں ہیں لیکن جو دوائیاں ہیں جو بیج ہیں وہ بارش میں بھیگ رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں میں ایک ایک طرح تھا ہوں سر آپ زلا کرشیہ دکاری ہیں سر آپ آپ کہہ رہے ہیں چیک کراتا ہوں آپ انہیں وقت سے کیا کر رہے تھے نہیں تو سر آپ کی نولیج میں کیا ہے یہ بتا دیجئے آپ مجھے جو آپ کا کام ہے سر وہی آپ کو نولیج میں نہیں ہے وہاں پر کرمچاری ندارت ہیں لاکھوں کا کیتنا شک ایکسپائیڈ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی جو سامان ہے وہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی کوارے کی دکان ہے سر آپ وہاں پر بزیٹ نہیں کرتے کیا آپ بزیٹ نہیں کرتے پھر کیا دیکھتے ہیں آپ بزیٹ میں چلی بہت بہت شکریہ بزیٹ کیجئے اور پھر اسے دیکھئے کہ کس طرح کے حال آتے وہاں کے بہت شکریہ